اب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک اپنے ریکارڈنگ سٹارٹ بھی ہو گئی ہے اچھا سٹیونٹ کو سوال یہ ہے جناب کے کیا ہو رہا آپ کے پاس ایسیو کیا ہے اچھا اس میں یہ تھا کہ اوبریڈز کو ایبزارب لینا نا ہم نے ہم نے اوبریڈز کو ایبزارب لینا ہے جب بھی ہم نے ورک ان پرگرس میں ٹرانسفر کرنا تو ہم نے دیکھیں کہ تنیا اوبریڈز ایبزارب ہوں تو اس کے اپورڈنگ ہی ہم ورک ان پرگرس میں ٹرانسفر کر رہے ہوں گے اچھا اس طرح ایمٹری تو انکرڈ والے سے پاس ہوئی ہے تو ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسیو نہیں ہے دیکھیں اگر آپ ایبزارب لینا نا ہوں کر دیں گے تو پھر آپ کو انڈر اوبر ایبزارب کی ورکنگ بھی شو کرانے پڑی اگر آپ انکرڈ پڑ کر دیں گے تو پھر ایبزارب اور انڈر اوبر دونے کی ورکنگ ہی نہیں کرنی پڑی گا اب انکرڈ اس میں کوٹکا رہے ہوں گے اب کہہ لیں کہ دونوں کوسٹن سسٹم نے تھوڑا ڈیفرنس تھا تو اس کے اپورڈنگ ہی چل رہا تھا خیر ہم نے کافی ہے تو اس کو دیکھ لیے پورا چیپٹر پر اچھی طرح ہم نے کر لیے پاس پیپر کے پانچوں سے دیکھ لیتے ہیں پاس پیپر میں کتنا ایمپورٹنٹ ہے تو پاس پیپر کے اور آپ کے اس میں کلیر ہو جائے گا بہتا بہت زیادہ اس میں سے سوال کبھی نہیں آئے ہوئے بہت کام ہی ٹیسٹ ہو آئے مطلب کہ دو تین سوال لیٹیسٹ والے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس میں ایک یہ 2006 میں آیا گا یہ ایون سوال آپ سب کو اگر نظر آ رہا ہے بیٹا تو کائنڈی ریڈ اس کوششن یہ سوال آپ کے سامنے ویویل سال دیس کوششن یہ سوال آپ کے سامنے بیٹا اس کو آپ ریڈیڈ کریں گے یہ ہمارے پاس کب آیا بہت یہ ہمارے پاس 2012 میں آیا بہت اس کے بعد دیچے ایک اور سوال ہے وہ بھی ہم ٹیسٹ کریں گے دو تین لیٹیسٹ اور سوال دیکھ لیتے ہیں آپ کو آئی ڈی ہو جائے گا سمپل ہی ٹیسٹ ہو آگا ہے کہ بہت ڈیڈیل میں سن سے ٹیسٹ نہیں ہو آگا میں ایک بورڈ دیکھوں کہ بورڈ میرے پاس کدھر ہے اگر میں سوال آپ کرنا ہے تو میں نے کیسے سوال کرنا ہے میرے پاس بورڈ میرے پاس کدھر ہے میرے پاس کدھر ہے سوال کریے پاس کدھر ہے سبیر پاس کدھر ہے سعیسٹ ہیڈیل میں سوال کرنا ہے question read کریں بھٹا just read out this question then we will solve hurry up read out کریں یہ اپنٹو تھان 12 میں آیا بھار یہ آیا بھی کتنے کا ہویا 10 marks کا ایتنگ آیا ہوگا 10 marks کا آیا بھٹا read this question then we will solve کہتا following that is available from the records of the cortex limited CL for the year ended 30th june to turn 12 30th june to turn 12 کے برے بات کی جا رہی ہے profits as per accounts cost accounts کے profits آپ کو گیون ہیں بیٹا یہ کچھ entries گیون ہیں then requirement کے compute the cost cortex limited financial profits after that for the year ended 30th june to turn 12 تو آپ کو کچھ adjustments دی بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کو ہم نے add کرنا ہے کس کو ہم نے minus کرنا ہے کس کی کیا adjustment ہونی ہے اس کے قارلی ہمیں find کرنا ہے actual profit کیا ہے so it's a general concept آپ نے خود find کرنا ہے کہ profits کیا دیئے ہیں اور یہ جو یہ ساری جو سیدھے دیئے ہیں آپ کو یہ اتنی ازی accounts میں adjust نہیں you have to adjust تو آپ کو accounting profits کیون ہے اور یہ ساری adjustments کیون ہے یہ ساری adjustments ہم خود کر کے then ہم actual profit یہاں پہ calculate کر رہے ہیں so read out this موسیقی 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 خریب 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 read the question then we will solve بیٹا just read out then we will solve 對了 what we should do I think By try Darling 吁 کو صل کرنے کوشش کرنے کیا جس میں ہمیں دیکھنے پیٹا کن کن چیزوں کو ہم نے پس کرنا ہے کن کن چیزوں کو ہم نے منس کرنا ہے دو چیزیں آپ نے یہاں پہ دیکھنے جس جس we have to see two or three things آپ نے جس چیزیں ہیں کہ تمام entries میں سے کس کس کو ہم نے add کرنا ہے ایک تو یہ چیز دیکھنے آپ نے number two ہم نے کس کس کو منس کرنا ہے یہ چیز دیکھنے like for example دیتا ہوں آپ کو profits as per accounts آپ کو گیمن ہے یہاں پہ یہ آپ کو profit کتنے گیمن ہے پیٹا ہے under recovery of the production overheads جب بھی profits under recovery under absorb under absorb ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں یہ نہیں ہے ہاں under absorb ہم نے overheads کو under absorb کروایا ہے تو under absorb ہے اس کا مطلب ہم نے customer کو کم cost آج کی actual cost زیادہ ہے تو یہ ہمارا loss ہو گیا ہے تو loss ہم کیا کرتے ہیں profit میں سے minus کرتے ہیں ویسے ہی میں نے بتایا آپ کو under absorb آپ profit میں سے minus کریں گے نیچے پھر under absorb ہے minus کریں گے over absorb ہے add کریں گے so like this آپ نے ہر ایک adjustment کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ اس کو ہم نے add کرنا ہے یا minus کرنا ہے انہیں expense ہے اس تو minus ہوگا income ہے تو add ہو رہا ہوگا simply یہ 10 marks ہیں اس پہ کوئی rocket science نہیں ہے so just read out this question and just try to solve کہ کن کن کو ہم نے add کرنا ہے کن کن کو ہم نے minus کرنا ہے just یہ دو چیزے آپ نے مجھے بتا رہے ہیں nothing else اور پھر ہمارے پر profits آ رہے ہیں جلدی ہری ہے try to solve this اچھا بچھا بچھا کہ add کیوں ہوئے ہیں تو صرف cost profit دیا ہی ہے تو اچھا اس میں ہے کہ یہ ساری adjustments جو ہیں یہ اس میں نہیں ہوئی بھی all these adjustments have not been done so ہم نے اس کو کرنا ہے like under recovery ہے تو یہ adjustment نہیں ہوئی بھی ہم نے اس کو یہاں سے minus کرنا ہے like income tax ہے تو income tax کو pay کی جاتا minus ہوتا تھا نہیں ہوا ہم نے minus کرنا ہے یعنی یہ تمام adjustments ہیں you ignore کی گئی ہیں جس کی entry ہیں نہیں ہم نے اس کے entry کرنا ہے ہری اپ ہری اپ try to solve this cost accounts کے یہ ساری چیزے دینا ہے اس میں بہت سے چیزیں ہیں ایکسٹرنل ہے نا ایکسٹرنل کے random کی پاس نہیں ہوتا ایکسٹرنل کے entry ہم نے خود کرنا ہے اچھا بچہ پوچھا تھا یہ profit as per cost account نکلے ہوئے ہیں cost کیسے نکلے ہوئے ہیں سوال میں کیسے نکلے ہوئے ہیں اس میں ہمیں بتایا ہوئے ہے cost account profit نکال لیا ہوئے ہیں یعنی جو کچھ adjustments ہی وہ ہو چکی ہوئے ہیں یہ باقی سارے جیسے جو given ہے یہ نہیں ہیں یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پاس 100 entries تھی 100 میں سے 80 entries ہو چکی ہوئے ہیں وہ یہاں نہیں given ہے یہ 20 entries ہی نہیں ہی ہم نے کرنا ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات ہے کہ profit as per cost accounts ہیں cost content کی profits ہیں اس میں external adjustment نہیں ہوں گی یعنی financial جو external کو ڈیل کرتا ہے یعنی external کے entry ہیں نہیں ہوں گی وہ external کے entry ہیں ہم نے خود کرنا ہوگی ٹھیک ہو گیا notional rent notional کا مطلب ہے assume کرنا ہے assume کیا جا رہا تھا کہ یہ rent ہے ہمارے پاس actually pay نہیں کرے ہوتی ہری اپھری 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 سب رکھائے کریں گے اس کو یہ cost account کے profits given ہیں اس میں بہت سے entry ہیں ہیں جو نہیں ہی نہیں جو financial account ضرور کرتا ہے وہ ہم کریں گے یہ ساری entry ہیں external ہی ہیں یعنی تو یہ entries آپ دیکھیں گے اور اس کو ہم entries کو پاس کریں just try to read out and try to solve this میں پھر اس کو solve کرتا ہوں میں ابھی اس کو solve کرتا ہوں آپ کے سامنے اب بھی discuss کرتا ہوں اس کو solve بھی کرتا ہوں ہری اپ پھر تھوڑا سا time کو spend کریں ہم نے سارے question دیکھنا ہے جلدی do it early ایک بچہ بچہ سا یہ assume کیا ہوا یا add نہیں ہوا بیٹا یہ cost account ہے یہ باقی سارے entry ہیں جو financial کے اندر نہیں ہی ہوئی تھی ہم نے وہ entry ہیں کرنی ہیں ٹھیک ہے we have to adjust this یعنی cost account externals کو نہیں دیکھتا یہ سارے entry ہیں external ہیں ہم اس کو خود adjustment یہاں پہ کر رہے ہوں گے اور یوں کہہ رہے ہیں کہ کچھ external entries ہیں کچھ ignore entries ہیں وہ ہم خود کر رہے ہیں ہم خود کر رہے ہیں like ایک سیمپل جی جیمبل interest interest کون پہ کرتا ہے bank کو اب کارس account سبھی نہیں نہیں کرتا اب یہ financial کے کام bank سے جا کے deal کرنا bank سے loan لینا اور اس کے interest پہ کروانا یہ financial accounts مر جس ہو رہا ہوگا اب اس کو try to solve this then i will discuss خود کو try کرتا ہے have to try کرتا ہے کہ Houston ڈی ڈی ہوں ڈی ڈی موسیقی 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 آپ کو آج جی یہ بورڈ کا just wait one minute بیٹا یہ بورڈ کا یہ پاسپر پتا کچھ کیا ہے اس کا بورڈ کانچے ہونے یہ بورڈ ہونا کانچے ہونے پاسپر یہ لاغ ایسا کچھ آ رہا ہے تو دیں تو سوفٹر پہلی چلے گا ہاں جی سوال سوال کرنے جا جائے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں بھی start کیسے کریں گے profits as per cost accounts لے لیں گے ہمارے پاس یہ 150 ٹھیک ہو گیا 150 کے profits ہمارے پاس given ہیں ٹھیک ہو گیا اب profits ہمارے پاس آ گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے under recovery of the production overhead under absorb کروایا یعنی actual cost اس کا مطلب زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہی under absorb کروایا ہے ہمیں loss ہو رہا ہے تو under absorb ہم یہاں سے کیا کریں گے under absorb ہم یہاں سے minus کریں گے ٹھیک ہوگی بال بیٹا تو جتنا بھی under absorb ہوگا ہم سارے کا سارا under absorb یہاں سے ہم minus کر رہے ہوں گے تو کسنی figure آپ لکھیں گے سب سے پہلے 150,000 کی figure لکھیں گے 150,000 میں سے آپ یہ under ہمارے پاس 11,500 جو ہمارے پاس یہ minus ہو جئے گا اچھا جی نمبر 2 just wait wait one minute بیٹا ٹھیک ہے چلائیں گے کارکس بول نہیں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ایک منہ ہے ایک منہ ہے جائے زیرہ زیرہ نائن آ آ آ آ آ آ گیا نائن سافر نائن لیتا سافر نائن اس کو میں نے کلک کیا کچھ بھی نہیں آ رہا اچھ بار یہ آ رہا نیکٹ آ رہا آ 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 وہاں ہی آگیا ہاں جی سائے سے سکا آگیا اگر آگیا اگر آگیا وہاں پوڑ گیا میرے ملے گی دھ 때� basta مجھے گی دھ ustomed لماذا اللہ آپ ملے گی خ厚 گیا میرے گی اوم آسا ہوا ٹ copper یہ سب کو بھی نہیں سمجھا رہا ہے ہاں بہت سا بننا ہوگا ہے ہاں بہت سا نہیں ہے وہ ٹھیک ہے لیکن بلیوں کو لگتا ہے یہ پینس آگیا سکرین ہمارا پیج رائب ہوگیا ہے کیا پیج ہمارا پیج نہیں ہے میج پپلا رہا تھا لیکن یہ پھڑا ہے یہ پھڑا ہے یہ پھڑا ہے چرے去去去去去去去去去 یہ پھڑا ہے لیکن دو رہے کے لئے پیج آرہت ہے جو میں آگا آرہا وہ پیج نہیں آرہا جو پیج ترسل نہ ہو میرا سکین کس میں نہیں میں آرہا سکرین نہیں وہ تو آپ پھڑا ہے اس کی لئے جو سکرین نہیں ہوگی جو باہر کرے گیر دیگر دیا ہے اجیسے کام کے لیے ملین ملینٹ یا سر گاہر کرے گاہر�니다 میرےیں ایک رکھتے ہیں رائیں گو بھrastے ہیں یا سر گھتے ہیں یا سر گھتے ہیں کیوں رہے رائیں گو بھٹے ہیں میرا جلال چلل چلا کچھ کر لیتا ہوں چل پر پکڑا ہوں چلی ہاں جی بیٹا question پر واپس back to the questions تو سب سے پھلے ہم کیا کریں گے یہاں پہ میں ایک کیوکی سا پہلے discuss کر لیتا ہوں then we will solve sorry بیٹا آج وہ جو IT بہلا person ہے جو یہ سارا session چلاتا وہ آج پھر آر ہی زکار اس کے father کو کوئی issue ہے اس وجہ سے میں خود ہی اس کو چلا رہا ہوں خود ہی ران کر رہا ہوں تو تھوڑا بہت اس میں software میں مسئلہ آ رہا ہوتا ابھی ہم question سارا دیکھتے ہیں تو ابھی ہم کہاں پہ تھے question پہ تھے wait ہاں جی بیٹا چلیں سوال سب کو نظر آ رہا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے میں quickly سے بتاتا جاؤں گا کیا کہ چیز ہم نے کیسے کیسے کر رہی ہیں کہیں گے تو میں کر کے بھی رکھا رہا ہوں next question solve کر لیں گے profit as per cost accounts یہ میں 150,000 کی بیٹا under recovery of the production overhead یہ 11,500 ہم یہاں سے کیا کریں گے منس کر دیں گے under absorb number two پھر under recovery of the administration overhead 18,000 کی اس کو بھی ہم یہاں سے بیٹا منس کر دیں گے 11,500 اور 18,000 ہم یہاں سے منس کر دیں گے اس کے بعد over recovery of the selling and administration 21,000 یہ over recovery یعنی over absorb ہوا ہو یہاں پہ over absorb ہوئے تو ہمیں profit ہوتا ہے تو over absorb 21,000 ہم یہاں پہ add کر دیں گے over valuation of the opening stock in the cost accounts ہم نے value زیادہ کی بھی چلیں یہ آپ بتائیں گے کانٹر کیا کریں گے ہم نے opening stock کی value زیادہ کر لی بھی تو opening stock اس سے بھر جائے گا ہمارے پاس cost accounts in the opening stock بڑھا ہوا ہوگا تو کیا profit پہ impact آئے گا جلدی بتائیں گے ہری اپ ہری اپ ہری اپ 9,000 کیا کریں گے add کریں گے کیونکہ opening stock بڑھایا ہوگا opening stock plus production تو ہماری cost بڑھ گی ہوگی cost بڑھ گی profit کام ہو گیا ہوگا اس لئے ہم نے اس کے amount سے add کر دیں گے تاکہ وہ reverse ہوگے کیونکہ opening stock بڑھا ہوا تھا پہلے بیٹا تو بڑھا ہوا opening stock لیں گے تو cost زیادہ ہوگی یعنی opening stock plus production minus closing stock یہ cost سیل ہوتا ہے بیٹا ہمارے پاس تو offering stock زیادہ ہم نے use کیا ہوگا جب offering stock ہم نے زیادہ use کیا ہوگا تو ہمارے پہ cost سے زیادہ آ رہی ہوگی یعنی accounts کے cost accountant جو cost زیادہ تھی یعنی profit کام ہوگا تو ہم نے اس کے reverse کرنی ہے entry تو over valuation کو offering stock ہم نے یہاں پہ کیا چڑنا ہے add کرتے نہیں گا اچھا over valuation تو closing stock یہ بتائیں مجھے 45 اس کو کیا کریں گے ہریے پھر سب لوگ یہ بتائیں مجھے closing stock جس کا افیکٹ کیا آیا ہوگا closing stock زیادہ کیا ہوگا ہم نے topning stock plus production minus closing stock closing stock زیادہ کر کے زیادہ minus زیادہ دی ہوگا cost کام ہوگی profit بڑھ گیا ہوگا جس لئے ہم نے reverse entry کرنی ہے جس لئے ہم اس کو یہاں سے less کر دیں گے 45 رنگوں کو یہاں سے ہم deduct کر دیں گے ٹھیک ہوگی بیٹا بات یہاں تک کوئی issue is it done یہ آگے یہ بھی ہوگیا loss on the sale of fixed access یہ بتائیں گے مجھے جناب loss on the sale of fixed access اس کو ان کیسے ٹھویٹ کریں گے loss ہے loss کو یہاں سے کیا کرنا چاہیے میں less کریں گے کیونکہ یہ fixed access ہم نے کہا بیچ ہوگا market پہ بیچ ہوگا externally deal ہوا ہوگا تو اس کا loss آگا یہ entry نہیں internal external this came to ہم خود کریں گے sale کے fixed access کچھ پہ loss آگیا loss کو جہاں سے minus کرنے گے تو 1,000 we will detect here interest expense پچیس یہ سیمپل ہی بات 25 رنٹ interest expense یہ ہم نے bank کو interest پہ کیا financial account پہ کرتا بینک دیل کرتا 25 رنٹ اس کو یہاں سے less کرنے گے preliminary expenses write off یہ کیا preliminary expenses پہلے میں کلے کرنے گے preliminary expenses ہوتے گے تو بتائیں مجھ preliminary expenses کیا ہوتے ہاں جی بتائیں مجھ زرہ business start cost اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا میں اس دیتا ہوں بینک ورہ لینے جاتے ہیں ہم نے بینک سے لینے یا کوئی transaction کرنے بزنس بشک start بھی کرنا لینے بزنس start کرنے کے لئے تو بزنس کے start پہ ہمیں کچھ پیسے چاہیے پیسے ورکن کرنے کے لئے کچھ expenses ورہ یہاں تے منس کرنے گی 12000 اکر جس this is just like the bandit ہم یہاں تے منس کرنے گی یہاں تا کوئی issue اب next income tax income tax company اندر خود ہی پی کر لے گی اپنے باہر مالکی پی کر نہ بڑے دا ہاں جی حسن کہہ رہا آئی 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 سر میں یہ پوچھنے چاہا رہا ہوں یہ جو under absorb آئی آئی über آئی آئی sobre کور 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 وہ کم ہوا ہوگا جب ہم اس کو add back نہیں کریں گے کس تو بیٹا ہے صریح under recovery of production overhead آئی پور آئی 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 گا آئی 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 ہے ہمارے پاس انجل ایبزارب ہوئے میں اوورہیڈ چیک ہے اوورہیڈ کے ہماری کاؤسٹ ہے کہ ہماری انکم ہے صرف کاؤسٹ ہے لیکن وہ ہم نے کیا کی ہوگی اوورہیڈ میں ایڈ کی ہوگی نا کاؤسٹ میں ایڈ کی ہوگی جس کی ویان سے پروفٹ کم ہو گیا ہوگا نہیں بیٹا پروفٹ جو تو بھارت ہی نہیں انجل ایبزارب کا مطلب کیا ہے سر کم ایبزارب کیا تھے تو ہم نے بعد میں ایک نیکن یہیں کم ایبزارب کیا تھا یعنی کاؤسٹ کم کیلیٹ کی ہوگی ہم نے ایسا ہی ہے جی کاؤسٹ کم کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے اگر کاؤسٹ کم ہو تو پروفٹ کیا ہوں گے ہمارے صرف زیادہ ہوگا جی اس کا مطلب ہے کاؤسٹ کاؤنٹ نے پروفٹ زیادہ لیا ہوا ہے جی اس لئے مسکل ہے اس کر دیں گے بیٹا آپ الٹا سمجھیں آپ سمجھیں انٹر ایبزارب کا مطلب ہے کہ پروفٹ کم ہو ہوا ہے انٹر ایبزارب کا مطلب ہے کاؤسٹ کم ایبزارب کی بھی یعنی کاؤسٹ کم کیلیٹ کی بھی کاؤسٹ کم لی بھی یعنی پروفٹ پہلے ہی بڑھا ہوا ہے سر میں یہ پوچھ رہا ہوں جب کاؤسٹ ہم نے کم لی تھی تو ہم نے ظاہری بات تب کاؤسٹ اکاؤنڈن کا پروفٹ کیلیٹ کرنے کے لیے جونسا اس کو ہم نے جو ہے اووریٹس میں ایڈ کیا ہوگا جس جو یہ کیلیٹ کر کے آرہا ہے مان فیم بھی ہم نے تو یہ ایڈیسمنٹ نہیں کی دی ابھی تو یہ تو بات کے ایڈیسمنٹ ہوتی نا یہ تو ہم جب اپنی پروفٹ سٹیٹمنٹس کو مارکٹ بنا کر ہو تو پھر انٹر ایبزارب کی بار کی بات میں کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ تو ہم نے انٹر ایبزارب کروا جیے گا کاؤسٹ کام ہی لی ہوگی پروفٹ بڑھا دی ہوں گی بعد میں بڑھا دی ہوں گی بعد میں بڑھا جی ایچیلی پروفٹ ایزار ہم نے اتنے ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ 150,000 میں جو ہے ان کا کسی کا بھی ایفیکٹ شامل نہیں ہے آپ یہ کہنا چاہے ایفیکٹ شامل نہیں ہے 150,000 کے اندر یہ تمام انٹریز ہم نے ایڈیسمنٹ کرنی ہے کرنی ہے ٹھیک ہے اچھے میں بھی اس میں اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے باقی سب لوگوں کے لیے بچے باقی سب لوگوں بھی یہ بیٹا اچھے یہ ساری انٹریز ہم نے خود ایڈیسمنٹ کرنی ہے پتہ نہیں انٹری ہوئی کی نہیں آپ اس میں کیا کریں نوٹ لکھنے یعنی آپ یہاں پہ انٹر کر دیا اس کے ساتھ نوٹ ورن میں جا کے ایکسپلین کر دیں کہ ایف دس ہاں نوٹ ورن میں جا کے تو دین ہم ایڈ کریں ایف دس ہاں ایڈی جسٹیڈ دن اگنور اس طرح پہ لکھنے تاکہ اور کلیر ہو دیں یہ کچھنٹ تھوڑا سا پرانہ ہے اس نے کلیر نہیں کیا اس کو چاہیے تھا یہاں پہ ہنٹ کرواتا کہ یہ ایڈیسمنٹ نہیں ہوئی یا ریکوارمنٹ کے اندر لکھتا کہ جو ایڈیسمنٹ نہیں ہوئی اس کو کریں آپ تو اگر آپ کو کسی بھی چیز پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے آپ نوٹ ورن لیکن نیچے ایکسپلین کرنے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو ایسے کر دیں اگر ہوا بات اگنور کر دیں اس سے کیا اور آپ کو ساتسفیکشن ہو جائے گی آگے چلتے ہیں کوششن کمپلیٹ کر لیتے ہیں کیونک میں نے پاس پیپر بڑا ڈسکس تو کرنے ہی تھی اس لیے میں نے اس میں کلیر کر رہی مہت کلکم ناؤ اچھا آگے چلتے ہیں اچھا آگے ہمیں اور کے لیے یہاں پہ ہم نے ہم نے کہا پریلیبری ایکسپینسی رائٹ آف ٹھیک ہم نے کم آنس کر دیں انکم ٹیکس کون پہ کرتا ہے یہ ایکسٹرنی مارکنی میں باہر پی کے جا رہا تھا تو فنانچل کامٹن جا کے دیل کرتا ہے ایکسٹرنل دیکھیں باہر جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں بینک ہے ایکسٹرنل گورنمنٹ ہے ایکسٹرنل جو بھی کام وہ کس نے دیل کرنا ہے وہ ہمارے فنانچل کامٹن نے دیل کرنا ہے تو اس کے انٹری نہیں وہ انٹری ہم نے یہاں پہ اڈجسٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کاسٹ کامٹن پروفٹ اپنے حصاب سے کالگریڈ کر رہا ہوتا ہے کاسٹ کامٹن کا پروفٹ اور فنانچل کامٹن کا پروفٹ ہمیشہ فرق ہوتا ہے یہ بھائی آ رکھئے گا فنانچل کامٹن باہر کی لوگوں چیزوں کو بھی ڈیل کر رہا تھا کاسٹ کامٹن باہر چیزوں کو ڈیل کر رہا تھا وہ اپنے حصاب سے جو جو کاسپو پیش کیو تھے وہ منس کر کے بتا رہتے گی میرے بتایے پروپٹیother انکم ٹیکس نام انکم ٹیکس باہر پہ یہا رہا ہے انکم ٹیکس ہم کیا کریں گے یہاں سے ب טוב بتائیں انکم ٹیکس انکم ٹیکس ہم یہاں سے لیس کر دیں گے سمپل پہ یہاں رہا ہی انکم ٹیکس ہم یہاں سے مینس کر دیں گے اگے آگے نیشنل رینٹ آن آن بھیلڈنگ نوشنل رینٹ ڈا آن بیلڈنگ یہ 5,000 کو نوشل رینٹ دیا ہے یہاں پہ یہ نوشل رینٹ ڈا آن بیلڈنگ کا مطلب کیا ہے جو میں تھوڑے یہ کلے کر دوں نوشل کا مطلب ہے ایزیوم کر رہا ہے رینٹ آن بیلڈنگ یعنی یہ وہ ایزیوم کرے گا کہ یہ بیلڈنگ جو انہیں بیلڈنگ یہ بیلڈنگ ہم نے رینٹی پہ نہیں لی ہوئی ٹھیک ہے اگر ہم نے رینٹ پہ لی ہوتی تو ہم یہ ایکسپینس پہ کرتے ٹھیک ہو گیا یعنی یہ کانسپ کیا ہوتا ہے یہ کانسپ ہوتا ہے کہ جیسے میں فرکزمپل کیاپ کالیج چلا رہا ہوں کیاپ کالیج چلا رہا ہوں کوئی کالیج چلا رہا ہوں کیاپ کالیج چلا رہا ہوں کیاپ کالیج چلا رہا ہوں فرکزمپل کیاپ کالیج چلا رہا ہوں کیاپ کالیج چلا رہا ہوں کیاپ کالیج چلا رہا ہوں نوشنل رینٹ آن ڈا آن بیلڈنگ یہ کیا ہوتا ہے یہ ہماری انکم ہوتی ہے کاؤس اکاونٹ اس کو کارکپیٹ نہیں کرتا کیوں کاؤس اکاونٹ کہتا ہے ہم نے تو پے کیا ہے نہیں ایکشل ہماری کاؤس ہے ہی نہیں تو ہم کیوں مانس کریں ہمیں فنانچل کارکٹ کہتا ہے نہیں مارکیر کے حساب سے چیک کریں تو مارکیر میں باقی سارے کالوجیز اپنا رینٹ پے کر رہی ہیں تو اگر ہم بھی رینٹ پے کرتے تو ہمیں یہ فائدہ ہوتا تو نہیں ہوتا لہذا وہ اس کی ورکنگ کرتا ہے کہ نوشنل رینٹ آن ڈا آن بیلڈنگ کہ ہماری اپنی بیلڈنگ کے اوپر جو رینٹ ہے جو ہمیں جو ہم پے نہیں کر رہے جو ہم مارکیر میں پے نہیں کر رہے کسی کو بھی ہم ازیوم کر رہے ہیں تو دین بیویل ایڈ یہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے یہ انکم ہے فائدہ ہم یہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہوگی ہے اس کو ویسے اگنور بھی کیا جا سکتا ہے ہم نوڈان لکھ شیں کے سکتے ہیں کہ گروہے ہو estatی کی스를ہising کہ ہم آپuckles پے نہیں کر رہے تو ہم اس کو گروہے ہم اس کو گروہے بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک طرح سے ہی جتنی بھی یہ نوشنل چشیزہ ہوتی ہی ہماری ہماری اسی معموم близ کے جدً Punch اس کو مازم رازم کر رہے ہوتا ہے کہ یہ تو بھی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے ہمچ کی وہ بھی بھی کر آمارا. تو تھاکہ میں بھی آپ بھی ہماری کر سکتے ہیں تو ہم اس کو گھنی بھی کر سکتے ہیں انکم پیٹ کرنے کے بالانکود اگنور کرنے دن چھنوڑ مان میں ایکسپین کرنے گا we are not actually paying that's why this is that is not our expense not our income fine is it clear بات سمجھ آگی مٹھا سب کو notional کا مطلب ہے assume کرنا جیسے میں کالی کا مالک ہوں خود ہی کام کروں مجھے سرلی کون پے کرے گا میں سرلی دو بھی لیتا تو assume کروں گا notional اسے assume کرنوں گا transfer to reserve funds یہ کیا ہے transfer to reserve fund کتنی amount جو ہے وہ اب reserve funds کتنی transfer کر رہے ہیں یہ transfer to reserve fund یہ تھوڑا آتا ہے یہ کہیں بھی اس کی کوئی adjustment نہیں ہوگی اس کی adjustment اس لیے نہیں ہوگی جناب کہ financial content بھی اس کی adjustment نہیں کرتا کہ reserve fund company کے انتر ہوں گے بائر ہوں گے یہ بتایا مجھے ریزرم funds ہم کہا maintain کرتے company کے انتر fund within the company maintain کرتے externally یہ کرتے ہیں inside ہمیشہ inside ہی ہوتے ہیں یہ تو entry inside کی ایک تو یہ بات ہے دوسری بات ہے کہ یہ تو net profit نکلنے کے بعد ہم retain earning یا unappropriate profit نکال لیتے ہیں پھر net profit نکال لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہم نے dividend اتنا پے گیا پھر ہم کہتے ہیں باقی ہم نے اتنا ریٹین کیا یا unappropriate profit ہمارے اتنے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ تو وہاں بھی آتا ہے تو ہم نے تو حالی profit نکال لیتے ہیں یہ تو profit کے بعد کی جسمت ہوتی ہے یہ تو profit کے بعد کی جسمت اس کے ہم کوئی entry نہیں کریں گے یہ تو profit کے بعد ہم ورکی کرتے ہیں کہ ہم نے dividend کتنا بے کرنا ہے اور remaining ہم نے retain کتنا کرنا ہے تو اس کا فلحال ہمارے سے کوئی concern نہیں ہے بیٹا ٹھیک ہوگی بات اس کے بعد dividend receive جنہ آپ اچھا یہ transfer to reserve fund ignore کر دیں گے dividend receive جلدی جلدی بتائیں dividend receive ہماری income ہے سیمپل یہ کہاں سے آئے گی stock market میں ہم نے کسی company share buy کیوں گے share buy کریں گے وہاں سے dividend آئے گا کون receive کرے گا external یہ ہو دیکھ financial deal کرے گا تو 3000 ہماری income ہوگی ہم اس کو اپنی income treat کرے is it clear کوئی issue بٹا یہاں تھا کوئی problem کوئی مسئلہ is it done بٹا بات سمجھ آگئی clear fine interest and the deposit یہ interest کہاں سے آرہ ہوگا ہم نے bank میں deposit کروائے کون deposit کروائے گا financial content externally body کرتے bank میں deposit کروائیں گے وہاں سے interest آرہا interest ہماری income ہوگی income کو یہاں بھی add کر لیں that's the $1300 we will add here ٹھیک ہوگیا اس کے بعد share transfer fee یہ کیا ہے اس کے بارے میں بتائے مجھے یہ ہے کے چیز کی ہے اس کا link یہ بھی ہے یہ بات ہے ہاں جی بتا سکتا مجھے what is this share transfer fee کیا ہے ہم ہماری کمپنی ہم بیزنس کر رہے ہم نے share transfer کی ہوں گے ہم نے expenses pay کی ہم نے charge کی ہوگی ہم نے pay کی ہوگی ہم نے کسی کو share بیچ yes receive from the shareholder as professional to transfer share yes shareholder receive exactly یہ بچانے کو صحیح answer کی ہے یہ receive کرتے میٹھا جب ہمارے پاس shareholder آتا ہے اپنے share کو transfer کر آتا ہم کہتے ٹھیک اس کی documentation کر دیں گے ہم as a professional fee charge کر یں ٹھیک receive that is our income تو یہ receive کون کرے گا شیئر کون کرتے ہیں financial account کی کو external ہے شیئر کمپنی ہندے تھوڑی ہوتے تو stock marketing ہوتے 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 ہم کسی اور جب شیئر transfer کریں گے تو اس کے بد کلی پیمنٹ سپلیر جلدی کر دیں income expense ہے ہم discount avail کی income or expense income سپلیر کو کون دیل کرتا ہے سپلیر اندر باہر ہے باہر جناب یہ باہر کون کرتا فنانش کان کون 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 سو these all will be adjustments کیا مجھے whiteboard پر solve کرنے کی ضرور تھے یا بس یہ ہی میں بتانا تھا آپ add کی کرنا کچھ کرنے کی ضرور تھے یا یا آگے چلیں if it is done then we will move on the next question اچھا یہ چلے بہترین یہ سوال ہوگا یہ later سوال جو انشاءاللہ خود کر لینا ابھی ہو جائے سوال it will be not an issue یہ سوال آپ کے سامنے بیٹا اگر میں کیا کرتا ہوں جس ویٹ کیا کرتا ہوں اس تم ادھر لے جاتا ہوں نہیں سوال آپ کے سامنے یہ سوال آپ کے سامنے چھیک ہو گیا کیونکہ پی ڈی ایف میں کھولا اس کا وہ زوم ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے سوال کے سپنگ 2006 میں آیا آپ یہ کریں کہ سوال ہے یہ بھی ہم سوال کریں گے پہلے سوال کی ریکوارمنٹس فالان فائف کو سائم کنٹول آکان بیلنس ساری فائف کو دیا ہوا کتوبر موقفی تنو بیلن میں کچھ اپنی بیلنس کرنے ہیں کچھ اپنی بیلنس بیلنس باگر بیلنس بھی چون سون پڑھ ایتل پڑھ افتیار بوہرد énormیٹہ میں انکاری وائدیا تھاموریی۔ مہریف ایکری ایسے ایسے اپنے ایسے گھنگوں ہے کبھی گھر مہین ہے مہی کسی گھنیا ہے مہنے آپ کی مہینیا ہے ڈیسے گھنیا ہے کیا ہے سیٹھے گھنگی you should try سب وہ try کریں گے اس کو then I will solve it's a time simple آپ نے accounts بنانے بیٹا آپ نے simple کچھ بچے پوچھنے کی آپ نے accounts بنانے accounts بنانے آپ کو بتا دیا آپ نے کون سے بنانے accounts بنانے آپ نے Mr. Azad has provided you the following information یہ سارے information دی factory ledger کے بارے بات یاد ہے this is what this is a factory ledger factory ledger cost factory ledger کے سارے information given ہے اور اس کے accordingly آپ نے اس کو apply کرنا ہے میں سوڑے سے آپ کو ہند کرواتا ہوں جیسے for example materials 49.5 یہ opening balance آجے گا materials کا opening balance کتنا آجے گا 49.5 working progress 6,100 ہے تو یہ اس کا opening balance آجے گا سارے دار ایک 100 کا opening بڑے سارے فنیجورز یہ opening بڑے سارے material پر چیز کر لیا تو کیا entry کرتے ہیں تو material accounts کم ڈیبیڈ کر دیں گے سی اس amount سے wages wages کا account بنانا ہے کنی بنانا ہے وہ بنانا ہی نہیں ہے you should try ابھی دو چار من لگائیں دا پھر میں کروں گا صالص وان دو وانے کے country بھی زیادہ جاؤں گو کیسے کروں گا پس you should try سارے ٹی کاؤنٹس بنائیں material account working sacti overhead سارے ٹی کاؤنٹس بنائیں چھوڑا چھوڑا قبل دوں تاکہ اور clear آپ کو نظر آئے یہ پورا سوال نظر آر آپ کو سارے 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 ٹی کاؤنٹس کھون کھنچی ٹی کاؤنٹس سب سے پہلے پانچ یہ اکاؤنس بنا دیں یہ گھڑ بنا کی اس پر نام لکھیں پھر بان پہ بانے انٹری کر دے جائیں then i will discuss پھر ہمیں ایک سوال پہ موگ کر دیں ہری اپ ہری اپ سوال پہنس ہری کھری کھریป موسیقی 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 اچھا میں اپنے one by one entry پوچھتا بھی جاتا ہوں ساتھ سال بھی کرتا جاتا ہوں تو 49.5 انڈر کا material کا ہم نے opening balance شو کر لیا کہتے تو بیٹا میں اس کو solve بھی کر سکتا ہوں اچھا پھر میں ہم discuss کر لیتے ہیں پہلے جب پھر آپ کو کوئی issue ہوگا جو آپ تی اکاؤنٹ کہیں گے میں وہ تی اکاؤنٹ آپ کو بنا کر دکھا دیں گے ٹھیک ہے کیا خیال ہے بیٹا آپ کو میں ساتھ ساتھ بھی solve کر سکتا ہوں تی اکاؤنٹ بھی سکتے ہیں اور یہ ہے کہ میں ہم اس کو discuss کر دیتے ہیں پھر جو آپ کہیں گے میں اس کو ساتھ سا solve بھی کر دوں ٹھیک ہے سبان کریں solve کر دیں میں solve بھی کر دیتا ہوں solve کرنے سے کیوں گا کہ آسان بہت ہو جاتا ہے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں آپ کو فوری بات سمجھا جائے گی ٹھیک ہے وہ بہت issue لیکن اگر آپ اسے discuss کروں گے پہلے آپ خود mind use کریں گے تو آپ کا brain develop ہوتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں first if I will give you time you should think میں تھوڑا آپ کو time دوں گا آپ تھوڑا سوچیں گے پھر وہ entry آپ سوچ کی مجھے بتائیں then I will tell you is it right or wrong it will be much better for you اچھ ایک بچہ کرے solve کرنے میں time زا لگ جاتا ہے یہ بھی تھوڑا issue ہے میں solve کروں گا تو میں question زیادہ discuss کر سکتا ہوں چلے دیکھتے ہیں سبان بیٹا جو آپ کہیں گے میں solve بھی کر دیں گے that will be an issue for me اچھا material کا opening balance 49 and 5 and آگیا جناب material کے opening account میں آ جائے گا ہمارے پاس opening balance working progress اس کا بھی opening balance آ گیا ہمارے پاس 60,100 finish goods اس کا بھی opening balance آ گیا ہمارے پاس 115,400 material purchase ہاں جی ہم نے material purchase کیا ہے تو کیا entry pass کریں گے جلدی جلدہ بتائیں جلدی سبان بیٹا بتائیں material purchase کیا entry کیا ہو factory ledger کے اندر the material were changed the material were changed the material were changed ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اگر cost legit control account بھی تو وہ ہمیں نہیں بنانا ہے payables ہے تو وہ ہمیں نہیں بنانا ہے cash account ہمیں نہیں بنانا ہے تو پرحل ہم material accounts کو یہاں پہ کیا کرنے گے material account کو ہم یہاں پہ ڈیابٹ کر لیں گے اور ہم payables کو بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں cash تو نہیں ہے اب اس میں cost legit control account کو بھی ہم یہاں پہ entry pass کر سکتے ہیں is it fine general legit control account نہیں کانا چھئی کیا کہانا ہے بتائیں factory legit control account آپ نے information پھٹ کر نہیں factory legit control تو general legit control account یعنی material account david کرتے ہیں general legit control account لیکن general legit control account ہم یہاں پہ بنانا نہیں ہے تو اس کے لئے زوری نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی اس میں mention کر سکتے ہیں میں اس میں کلے کر دوں کہ materials to payables بھی پھٹ کر سکتے ہیں materials to cost legit control account بھی پھٹ کرتے ہیں یا general legit control account بھی پھٹ کر دیں ایک ہی بات ہے کیونکہ ہمیں more accounts بنانا ہی نہیں ہے is it done ٹھیک ہوگی ہے سبان بیٹے کو کلے رہے گی بات آگے چلتے ہیں direct wages direct wages direct wages control account پہ david کریں گے کیا wages control account ہمیں بنانا ہے نہیں وہ ہمیں بنا رہے نہیں ہے تو اس کی کوئی entry نہیں کریں گے payments for the factory overhead ہمیں کتنی پے کیا جا رہا ہے 30900 آپ factory overheads کے لیے پے کر رہے ہیں 30900 payment for the factory overheads یعنی factory overheads incur ہو گئے اب یوں کہہ دیں آپ factory overheads اتنا expense incur ہو گیا تو کیا کریں گے entry کیا کریں گے جلدی جلدی سپیل لے لیں بہت زیادہ ٹائم ہمیں نہیں لگا دس نمبر کا سوال ہے دو دو نمبر کے اکاؤنٹس ہیں دو نمبر میں ہمیں ٹی اکاؤنٹ بنا لیے نا ہم نے صرف ٹی اکاؤنٹ بنا کے بتا دی رہے ہیں کہ debit side پہ یہی چیزے آتی ہیں credit side پہ یہی چیزے آتی ہیں ہمیں marks میرے جانے کیونکہ دس نمبر کا total سوال ہے دو دو نمبر کے ایک اکاؤنٹ ہے تو ہمیں سمپل اینٹری ہیں کرتے جانے اس میں debit side پہ کیا کچھے چیزے آتی ہیں credit side پہ کیا کچھے چیزے ہمیں یہ چلا دیں ہاں جی factory overheads کو debit کریں گے ایک بات clear ہوگی دوسری ہم نے cash کے through pay کیا تو cash credit کر دیں گے یا pay کرنے کو کون deal کر رہا ہے financial deal کر دیں گے تو جنرل اجیل کے dual account دیں گے اس کو factory overheads com debit جنرل اجیل dual account credit یا cash credit کر دیں گے دونوں میں سے کوئی بھی کر دیں کوئی issue نہیں آگے ٹھیک ہو گیا تو payment for the factory overheads to factory overheads debit side پہ یہ value ہے debit rate پہ دیکھنا میں کہ کہ کہاں کامی جائے کسی جائے تو factory overheads debit side پہ آجیں کتنی value آجیں گے ہمارے پاس 108,000 ٹھیک ہو گیا سبان میٹھا ٹھیک ہو گیا یہ بات clear ہو گئی آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں میٹھا اس کے بعد کہتا کہ depreciation of the factory building and maintenance depreciation یہ 42,000 یہ کیا ہے یہ material ہے labor ہے یہ overheads کیا ہیں یہ 42,000 یعنی 42,000 کا ایک اور expense incur ہو گیا ٹھیک ہو گیا جب ایک اور expense incur ہو گیا deposition of the factory overheads تو کیا entry پاس کنی چاہی جلدی ہاں جی ہاں جی جلی جلی کیلئے یہ debit کیا ہم نے کس کو factory overheads میں کہا پھینگ debit سائی پہ پھینگ سائی پہ سائی پہ سائی پہ سائی پہ factory overheads کو debit کر دیں گے اور وگر deposition ہے accumulated deposition کو credit کر دیں گے تو ہمارا concern نہیں ہے deficit کو deal کرنا اس نحن سے concern نہیں ہے جو account آپ بنائے ہوں گے یعنی ہم یوں کر سکتے ہیں factory overheads account debit and accumulated deposition credit جتنی deposition ہے accumulated deposition میں چل جاتے جی دوسرا نام ہے یہ لکھنا کچھ mark نہیں ہے main mark اس کے ہوں گے کہ آپ t account بنا رہے اس کے debit سائی value put کریں کے نہیں کریں گرہ سائی value آرہی کنی آرہی debit grade اس کا account صحیح آرہا آرہی اس کے آپ کو marks دیں گے ٹھیک ہوگی تو factory overheads کو debit کر دیں گے اور یہاں پہ ہم accumulated deficit grade کر رہے ہوں گے ٹھیک ہوگی یہاں تک کو issue clear is it done done آگے چلتے گے other information related is as closing stock of raw materials and finish at December 31st 2005 amounts to closing stock دیا گیا material closing stock 50 300 ka اور finish goods closing stock 125 800 800 یہ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ raw material اور finish ور کے اپنے اپنے بلکل create site پہ جا کے پورٹ کر دیں گے create site میں کتنا آرہا ہے 50 50 50 ہمارے پاس کتنی values کی آرہی closing balance کی 50 300 ہے اور finish krate side پورٹ کر دیں گے 125 000 8 ھین کے closing balance is given چھیک ہوگی چھیک ہوگی اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد cost of goods produced is rupees to 22 2005 ہم یہ بتائیں چیز ہے cost goods produced کا مطلب کیا ہے ہم کس goods produced کا مطلب بیسکل یہ ہوتا ہے کم نے کتنی goods produce کر لی ہیں یعنی کتنی ہماری goods یہ ہیں وہ complete ہو ہوتی ہوتی سب سے material کو debit کر رہے ہوتے ہیں پھر overheads material labor کہا جاتا work in progress میں work in progress سے وہ چیز کہا جاتی ہیں فنیش goods کے اندر یہ بیسکل ہے کتنی amount transfer ہو رہی بیسکل یہ cost good sold میں کہہ لیں کتنی ہماری amount transfer ہو رہی ہے تو ہمارے work in progress سے finish جانا ہے cost of goods produced یہ 22,000 یہ 22,000 500 ہے ہم transfer کر رہے ہوں یہ ساری رائلی ہم transfer کر رہے work in progress accounts سے ہم یہاں پہ finish goods کو transfer کر یں ٹھیک ہو گیا یہاں تک کوئی issue enter you بات کریں گے 20 goods account debit و ip account current میں بنا بھی دیتا ہوں جلدی سے آپ account بنا کے بھی دکھاتا چلیں آگے چلتے سارے سمجھ لیں پھر میں جلدی سے account بھی سارے بنا دوں گا یعنی میں یہ clear دوبارہ کر دوں اس کو cost of goods produce کا مطلب کیا کتنی produce ہوگی work in progress کا مطلب کیا ہوتا کام progress میں جب complete ہوتا ہم finish goes ڈال دیتے ہوتا کتنی transfer ہوگی تو finish goods account debit کر دیں گے 22500 سے work in progress account کر دیں چیک ہو گیا پھر entry کر لیتے پھر باقی چیز میں کھلے کر نمو factory rates are absorbed in production at 160% of the direct wages is کا مطلب کیا factory rates کیس rate پھر عبزorbe 160% of the directive wages directive wages کتھ دیمی سوال ھو یہ کتھ دیمی پچاس دو سوال 60% نہیں در کیا آت ہے factory rates absorb کا مطلب کیا absorb کا مطلب ہے کہ تک work in progress میں کتنی amount transfer کی ہے 80320 یعنی اس amount سے کیا کریں work in progress com debit کر دیں گے اور اس amount سے کیا کریں گے ورک in progress com credit کر دیں گے factory overhead account com credit کر amount سے working progress com credit credit کر رہی ہیں W IP 2 factory overhead exactly is amount سے یہ entry pass کر جب بھی factory absorb کی بات کر سمجھ جائیں کہ overhead کو transfer کر ہے working progress finish goods کی بات کر سمجھ WIP سا وہ کھا transfer رہے یا finish goods میں transfer رہے کھو گیا آگے چلتے ہیں entries کے لیے کر لیے آگی بتائے diesel costs included factory overhead are transferred two 2000 diesel count koo debit کر دیں factory overhead credit کر رہی diesel count koo debit کر دیں factory overhead koo debit کر دیں kisi کو بھی percent ہری up next entry خود دیکھیں دھائیں ڈی 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 تو ہم اب بتائیں ذرا bill for the repairs repairing کرواہی ہے آپ نے 12000 کے and it can add the fact to remain and paid at the end pay کیا یا نہیں کیا ہم نے accrual accounting کو follow کرتا ہے ہمیشے بیٹا تو facture rates incur ہوگے 12000 کے facture rates incur ہوگے تو 12000 کے کیا کریں گے تو facture rates account کو debit کر دیں گے اور اچھا facture rates to debit ہونا ہی ہونا ہے اب repair اپنا account repair account credit کر دیں یہ cash pay cash credit اب بھی pay نہیں کیا تو pay bills credit کرنے یہ repair account کو credit کر دیں آپ اچھا اوپر payments for the facture overheads ہوئی یا یہ دیکھیں repair repairing اس میں جائے گی material تو ہے نہیں labor بھی نہیں تو overheads account debit کر دیں گے ٹھیک ہے overhead account factory overheads account debit اور اس میں repair account credit کر دیں گے pay bills account کو credit ڈھیک ہے factory overheads 2 repairs یوں کر دیں اگر cash pay cash credit pay bills کرنا pay bills credit pay نہیں ڈھیک ہوگی بات آگے جھلتے material costing rupees 2400 destroyed by the rain ہم یہ کیا material 45 minute 24 hundred material جائے ہوگئے waste ہوگئے care 3 ڈھیک entry بتائیں باتا بجی کہاں جائے گا material account میں کہاں جائے گا debit side kate side پہ کیا کریں موسیقی اب امرو lost to material lost to hair لیکن ہمارا material کیا ہوگا material ڈیابید ہوگا ڈھیک کریں ہے کہ مٹیل پورا ہی شوک رہو ہوں تو آپ یوں کرنے اس میں بیشہ کیا ہے کہ بیٹس ہو گیا تو بیٹس ڈیابیٹ مٹیل اکاونٹ کرتے ہیں یا اب نورمال لاؤس ڈیابیٹ یا لاؤس اکاونٹ ڈیابیٹ یا جو بھی ہے بیٹس یہاں بھی ہمارے ہو گئے ہیں یہ ایکسپینس ہو گیا ہمارے پاس اس کو ڈیابیٹ کر دیں متیل ہمارا کم ہو گیا مٹھل کو ہم کرائیڈ کر دیں تو مٹھل اکانٹ کی کرائیڈ سیٹ بھی والیڈ آ رے ہی ہوں گے ٹھیک ہوگے ایسی یہاں دیکھن کون سا کانسا سب کو اب مجھے بتائیں میں کون سا ٹی اکانٹ آپ کو بنا کے دکھاؤں ایسی کون سا ٹھیک کونٹ آپ کو بنا کے دکھاؤں مٹھل اگر میں بات کروں مٹھل اگر میں فرق بان کرنا ٹی کونٹ بنا در کوشش کروں تو مٹھل کا ٹی کونٹ کیسے بنیں گے یہاں بات کر لیتے ہیں چلیں جی میں یہاں بنا جاتا ہوں آپ کو جو اکاؤنڈ آپ کہتے ہیں بنا کر جاتا ہوں چلیں اب بتائیں کون سا کاؤنڈ بنانا ہے جا رہا مجھے بتائیں سبان کیا رہا ہے جناب سبان کیا رہا ہے جناب سبان کیا رہا ہے سبان کیا رہا ہے میں جلدی کیکلی آپ کو material کے یا labor سب کے بارے بتایا جلدی material کے اکاؤنڈ کیا بنیں گا material ہم جی کیا کیا تھا ہم نے material کو opening balances ہمتے بلے دیا ہوا تھا آپ کو کوئی ان کو opening balance تھا وہ ڈالا تھا ہم نے material purchase بھی کیا تھا ہم نے جنرل لیجور کنٹرول اکاؤنٹ سے value آ جائے گی پھر کوئی baggates بھی ہوا تھا ہمارے پاس کوئی baggates یہاں پہ آ گیا تھا ہمارے پاس پھر کوئی closing balance بھی ہمارے پر یہاں پہ دیں گے تو وہ یہاں پہ آ گیا closing balance تو کیا میں اس میں values آپ کو کیا کہتے ہیں میں یہاں بھی ڈال دیتا ہوں opening balance کتنا دیا تھا ڈالا اگر ڈالا ڈالا ایس کے بعد میں closing balance کتنا دیا تھا یہ note A میں جا کے اس کا تھا 50 300 کا پھر اس کے بعد میں purchase بھی کی تھا ڈالا ایس چوتھی لائن میں یہ 108 thousand کا ٹھیک ہے یہ ڈالا ایڈا بنا لے تھی کرتے ہیں opening balance کتنا ہے 49,500 یہ ہو گیا نہاں کتنا purchase کیا تھا آپ نے اس میں amounts سے بیٹس ابھی آپ نے بتایا چوبیسوں کا بیٹس ہوگا ہے اور کلوزنگ بیلنس کتنا ہے سوال پر دیکھتے ہیں یہ 50300 کا کلوزنگ بیلنس ہے تو یہ یہاں پہ آگیا 50300 ہاں یہ مٹیل اکاؤنٹ یہ کلوزنگ بیلنس آگیا اس کو بیلنس کرنے ذرا کتنا کلوزنگ بیلنس واقعی پر چکتا ہے فرق آدھے ہمارے پاس کرنے ذرا بیلنس ڈیابیٹ صاحب پہ کتنی ماؤڈ آ رہی ہے جلدی تیک ایک سپیڈ 49.5 انٹ اور بعد دورے ایٹھان دونوں کو آئیڈ کرنا ہے 49.5 انٹ بیٹا 49 اور وہ ایک لاٹ ہے 157.5 انٹ اس کو بھی یہاں لکھنے 157.5 انٹ اس کا مطلب یہاں کچھ بچے گا تو وہ یہاں جو بچے گا وہ کہاں جانا ہے WIP WIP میں ڈیابیٹ کریں اور اس کو پریڈ کریں کتنا پر انٹ باتے گا yes 104 800 104 800 تو یہ امام کہاں ٹرانسٹر ہو جائے گی ہمارے پر work in progress میں ٹرانسٹر ہو جائے گی اس کو پہلے دیکھنے چیتے ہیں میں پھر WIP کا کاؤڈ بنا لگا ہوں اگر یہ کلیر ہے تو done آگے سبتا ہوں WIP کا کاؤڈ بنا لیتے ہیں وہاں سے کتنی امام ڈا بھی لے کے آئیں ہم وہاں سے آپ نے مجھے بتایا ہے 104 800 800 مٹیل اکاؤنٹ سے لے کے ہیں اس کا کوئی اپننگ بلنس بھی دیا ہوں تو سوال میں جاتے ہیں WIP کی progress 101 100 یہ اپننگ سٹاک دیا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد direct wages بھی دیں ہمارے پاس number 4 5 کے اندر direct wages میں جائیں گی direct wages میں ultimately کہاں ٹرانسٹر ہونا وہ بھی working progress پہ آئیں گی working progress پہ ٹرانسٹر ہو جائیں گی 50 200 کی اچھا جی اور اس کے لئے overhead absorb بھی کروائے ہم نے وہ کتنے ہم نے absorb کروائے ہمیں وہ direct wages کا ہم نے 160% absorb کروائے ہمیں ٹھیک ہے یہ دیا ہمیں کہ overhead absorb کا مطلب ہے کہ کتنی امان میں factors اٹھا کے اس کو factor overhead اٹھا کے WIP میں لے کے جانب لیں گے opening balance کتنے ہمارے پاس opening balance 6-0-100 opening balance ڈاک material سے بھی لیا ہے ڈان direct wages بھی یہیں پہ آ جائیں گی وہ کچھن سی پچاس دار something یہ بھی آگیا ہمارے پاس اب ہمارے پاس یہاں پہ کیا تھا closing stock بھی دیا ہوتا اس کا خود work in progress نہیں وہ نہیں دیا ہوتا overhead absorb کتنے کروائے اس نے کہاں labor کا 160% یہ labor آپ کے سامنے ڈاکی کہاں سے factor overhead سے یہ cost آئے گی labor کا 160% یا دھا کیا value ایتے بتائیں گے 10-200 کا multiply یا دھا 160% آجی کیا value ہے تو 10320 تو 10320 سے ہم اس کو ڈابٹ کر دیں گے یہ ہمارے پاس کیا تھا 80320 یا دھا کیا یہاں سے کچھ amount ہمیں transfer کی تو اس نے کہا تو cost of goods complete ایک دہ اس کے ڈھو دیکھنے کتنی کیا آپ بتایا تھا اس نے بتایا تھا ہمیں factory overhead cost of goods produced کتنا تھا یہ بتایا تھا یہ 222 500 یہ ہمیں دیا ہو تھا ہمیں یہاں پہ 22500 یہ value giver یہ value giver this is تو چل میں اس پہ آتا ہوں تو یہ 222 5 انہوں ہمیں یہاں سے کیا transfer کر دیں کہا finish goods کھن ٹھیک ہو گیا finish goods account آپ پہ باقی credit یہاں پہ باقی closing balance نکل لگا closing balance یہاں تک WIP account میں پورا سوال پہلے پڑھا اس لئے میں جلدی کر رہا ہوں سپیل لے ہوں کیونکہ میں پہ discuss کچھ ہوں پہلے WIP کوئی مسئلہ is it done چلوں آگے closing balance کتنا 7292 done ہو جائے گا باقی done چلیں آگے باقی سب لوگ سب کے سمجھ آگی done نہیں آگے چلوں آگے میں اکاونٹ بنانے لگا factory overhead کے بارے ابھی ہم نے بات کی کیا بات کی ابھی میں بات کی کہ 160% کہا transfer کیا ہم نے 160% WIP میں 160% کیا بنا تھا 80320 یہاں سے لے گئے تھا WIP کے اندر یہاں سے لے گئے تھا WIP کے اندر یہاں اس کو credit کیا اس کو debit کر دیا factory overhead سوال پہ جاتا کیا دیا factory overhead payment for the factory overhead یہ بتایا ہو تھا material work in progress material purchase direct wages factory overhead 30900 کی factory overhead ہو گئے تا یہ تم February یہ payment کہہ لیں effectively cash कुछ کہہ لیں जो بھی है 42000 accumulated depreciation में डाल दे आफ accumulated depreciation में यह डाल दे आफ इस के लाब और के बता आब ने हम यह और जल्दी है यह हो गया closing stock इसका नही ہیں فیکٹی آفیس کو ٹرانسل کر دی ہے کہ یہاں سے نکال دی ہے یہاں سے نکل جائیں گے یہاں سے نکال دیا اس کے بعد دوزار کے بعد بارہ دار کے بل تھا وہ ہم نے پیگیا بارہ دار نام یہ ہے یہ بارہ دار بارہ دار بارہ دار ہم نے یہاں ڈال دیا یہ ڈابٹ کتنا ہے یہ ریپیر کے ایک آن میں آ جائے گا اس کے بعد سوال میں کیا دیا گا اس کو مٹریلی کاؤس چوبیس سے ڈسٹوائی ہو گیا یہ ڈسٹوائی ہو گیا ویسٹ ہو گیا بادیٹس بھی مرے ایک سپنس ہے انڈیریکٹ مٹریل ہو گیا اس کو بھی ہم اوبریل میں ڈال سکتے ہیں تو دسٹوائیڈ مٹریل بھی اوبریل میں جائے گا تو چوبیس سے ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کو ڈابٹ کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ اور مٹریل اکاؤنٹ کو وہاں سے چوبیس سے ہم کرائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ اب مرضی آپ کی چوبیس سے آپ نے کرنا کرنا نہیں کرنا اس میں کوئی اکشو نہیں ہے لیکن ہو جائے گا یہ ہمارے پاس چوبیس سے ٹھیک ہو گیا اب اور کیا چیز رہے گی اس میں باقی کیا بچا ہمارے پاس تو ویلی اس میں اور اس کا جو بھی کلوزنگ بالس آئے گا وہ کہاں ٹرانسر ہوتا ہے یہ کاؤس آف گوڈ سوڈ میں جا کے ٹرانسر ہوتا ہے یہ کاؤس آف ہمارے پاس یہ انکم سیٹ میں میں ڈریکٹ ویلی جاتی ہے مارے پاس یعنی یہ ڈبلی آئی پی میں جلائے گی اتنی اماؤں ڈبلی آئی پی میں تو ٹرانسر ہو جائے گا ہمارے پاس باقی جو بچے گی ہم ٹرانسر کر دیں گے یہ ہم جتنی بھی ویلی ہوگی COST و بول سوڈ 순وڑ کے اندار مہارے پاس تو COST و باقی جو بیلی ہو آرہی ہوگی کاؤس آ پر swaboud sord میں یہ ویلی آیبح ہے کتنی ولی آ رہی ہوگی جتنی بھی ویلی آیبح ہے گی مرہ پاس یہ ساری کساری cost و بے گر لستال میں میں ٹرانسر ہو کارو ہوں گا دی چک میرے بیس kalaustad میں سوڑ یک مسئلہ بتائیں گا دیو آپ کوто Есть Burm ڈبال مسئلہ کیوں گا یعنی یہ بیسکلی کیا ہے میں اب یہ بیسکلی پتا جاؤ چلی ہے که Allan یہ دفریمج بنگلی کاؤں کیا ہوگا یہ انڈر ایبزورب ہوگا ضرور انڈر ابزورب یعنی ہم نے عورڈز کو ابزورب کروایا صدقا ہوا نا ایک ریٹ سے تو عاقچل ہو ریسے ہوگا تو عاقچلی یہ عورہ ریسے خرب رئیسے زونہ ویڈی 조 glimpse اولی ریس ہے اس ورد برہدم رکheen ہے تو ڈیفرنس نکلتا ہے تو کیا ہے اس کا مطلب ہم نے ایسٹی میٹ کم کی ہے ایکچولی زیادہ ہو گئے ہیں یہ کم ہو گئے ہیں تو یہ انڈر اوپر ایبزارب نکلے گا تو بارا جو بھی بالس نکلے گی ہے ہمیشہ آپ نے کیا کہنا ہے انڈر یا آور کاؤس میں جا کر دیں گے پروفٹ میں جا کر دیں گے یہ انڈر اوپر ایبزارب ہوتا ہمیشہ جس کم پرانچر کر دیں گے سولڈ کے انڈر ہاں جی بیٹے اس میں کوئی مسئلہ ہاں یہاں تک do you have any problem ڈاڈ اس کے بعد very simple very very simple کیا سننینٹ کورس رکاو بنا دیں سننینٹ کورس کو اپننگ بلس دیا ہے سوال ہم بالکل ایسی ہی بٹم کلک بٹی 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 ہی ہیں ٹھیک کہہ رہے آپ سننینٹ کورس رکاو بنا ہیں آپ اپننگ بلس کتنا دیا ہے اپننگ بلس سوال میں دیکھ رہی ہے کتنا تھا ہمارے پاس سننینٹ کورس کو one one five four hundred ڈاڈ one one five four hundred ڈاڈ یہاں پہ آجئے ہمارے پاس اپننگ بلس کا آگیا ہے ڈبلی اوی پی سے کچھ امان ابھی لے کے ہیں ہمیں کتنی لے کے ہیں ہمیں وہ ٹو 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 فائی ونید سمتنگ لے کے ہیں جو بھی بالکس آئے کے سارے کا سارا کہاں ٹرانسٹر ہوگا فنسٹر کا سارا مان کاسٹ آف گوڈ سولڈ کے میں جاتی ہے دان یہاں تک کو مسئلہ بھی اپننگ بلے فنسٹر کا پہلے بڑھا تھا کچھ دبلی اوی پیز لیا ہے سارا سکول ملا کے ساری امان ہم نے کہاں ٹرانسٹر کر دی ہے فنسٹر کے اندرے اب اگر میں فنسٹر کا اکاونٹ بھی بنا دوں یہاں پہ فنسٹر کو بانکے میں انکم سٹر بنا دوں یہاں کیا پوچھا دوال سمید کárias آنسٹ آف گوڈ سولڈ کا کام ترنادن لوگ اس میں کیا تھا سنگل سے کتنا آئی یہاں میں ابھی لے کے ان لوگوں کی لے میں جو بھی بلنس ہوگا بلنس میں یہاں لیا ہوگا وہ بلنس یہاں آجے گا انڈری اور ابزور بھی ہاں ڈے اور یہ کہاں سے ہیں کہ فوج فیکٹیو اسے یہاں آجیں گی دیکھ نہیں یہ یے ویر فوج جو بھی کہاں جاہ گی یہ ہماری انکم سٹیٹمنٹ میں جائے گی ٹو وان ٹو وان ٹھیک ہے ٹو وان ٹو وان ہندر یہ آگیا یہ میں نے یہاں پھوٹ کر دیا ٹو وان ٹو وان ہندر فیکٹیو اسے کتنا لے کریں ہم ابھی جو بھی بہلے ساں وہاں سے لے کریں ہوں یہ ہمارے پاس یہ ہے یہ بیلنس کتنا آیا ہوگا چیک کرنے اب جو بھی جو بھی لے کے آئیں کہ وہاں سے ایلٹی میٹلی یہ آپ کے سامنے ایلٹی میٹلی بیٹی میں نے آپ کے سامنے بنا دیا کہ یہ فرنشوٹس بن جائے گا اوپننگ بیلنس پلس ورکنگ باگر سے آیا سارا ملا کے کاؤس اگوٹ سول میں چلا جائے گا کاؤس اگوٹ سول میں کہاں سے آئے گا فرنگوٹ سے آئے گا اور انڈرو اوپر جتنا بھی آئے گا وہ اس میں ڈال دیں کہ ایلٹی میٹلی یہ سارا ہی ہوگی ہمارے پاس انکم سٹیٹن میں چلا جائے گا ڈارٹیز اوڑ کوششن ڈان یہاں تک کوئی ایشیو بٹھا ایز اٹ کلیر ڈان لے لی آپ نے نیکس دو تین باکی سوال سارے آسان ہیں اور بہت پرانے ہیں وہ اسی دو سوال اور ہوں گے اس کے بعد وہ ٹرائے کر لیجئے گا بیچے تو ضرورت نہیں ہے ہم نے اس میں اپنے کوششن ڈان سکھ سوال ٹرائے کر لیجئے گا جو ہو جائیں گے سارے ہم نے سارا کافیات تک پاس ٹرپ کو بھی ڈسکس کر لیا ہوگا ہے and that is the maximum آپ کہہ لے کہ اپٹیموم یہی وہ ٹیسٹ کرتا ہے اس سے زیادہ وہ ٹیسٹ نہیں کرتا ہے that is the optimal level آپ کہہ لے آپ نہیں جی یہاں تک دن ہوگے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ میٹھو مورو بیٹا ہے نئے چاپٹر کے سٹارٹ نئے چاپٹر سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ so we will continue tomorrow and thank you very much for today thank you very much